چیمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کا مقدمہ خارج کرنے کے درخواست پر سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر پارک نے کیس کی سمات کی ہے لطیف خوصہ نے دلائل دیئے کہ سائفر کو تو وپاکی کابینہ نے ڈی کلاسفائٹ کر دیا تھا جبکہ چیف جسٹس نے استفسار کیا پاکستان میں امریکہ کی طرح دستاویزات کو ڈی کلاسفائٹ کرنے کا کوئی قانون موجود ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پاکستان میں امریکہ کی طرح دستاویزات کو ڈی کلاسفائٹ کرنے کا کوئی قانون موجود ہے گیا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ جیل میں ٹرائل کے خلاف شیئرمن پی ٹی کی درخواست پر آج فیصلہ سنایا جائے گا چیف جسٹس سامیر فاروق کی گزشتہ سمات پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے رمائندہ جی این 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 اسمان بٹ سے جی اسمان کیا جیٹیلز ہیں عدالتی کاروائی سے مطالق آج بلکل یہ سائفر کیس ہے اور جس میں ایس ای اے میں جو ہے وہ مقدمہ درجہ جیلمن پیس کے ارخابی وزری آزم ہے پاکستان کے ان کے خلاف اس پر جو ہے وہ دلائل ہوئے ہیں چیز جسٹس نے جو ہے وہ رمائند کیے ہیں اس پر اور جو دلائل پیش کیے گئے لطیق خوصہ کی جانے سے انہوں نے کہا کہ وفاقی قبینا تو پہلے سے ہی اس کو دیکلاسیفائیڈ جو ہے وہ کر چکی ہے اور اسے قبل انہوں نے ایک درخواست دیتی جس میں کہا گیا تھا کہ آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کے جو شک نمبر پانچ ہے اس کا اطلاق جو نہیں ہوتا ہے اس لیے جو ہے یہ کیس خارج کیا جائے اور اس میں سے جو چیرمن پیٹیا ہی ہے ہم کا نام بھی جو ہے وہ نکالا جائے اس پر ابھی جو ہے سمات جو ہے وہ تحال جاری ہے اور اس کے اس میں سے جو ہے وہ فیصلہ جو کچھ دیر بعد جو ہے صحیح اسمان برد تفصیلات بتا رہے تھے آپ آپ کا شکریہ آپ کو بتائیں کہ یہ چیرمن پیٹیا کے خلاف سائفر کا مقدمہ ہے اور یہ خارج کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق نے کیس کی یہ سمات کی ہے اور لطیق خوصہ نے دلائل دیئے کہ سائفر کو تو وفاقی کابینا نے ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا تھا چیف جسٹس نے سفسار کیا کہ پاکستان میں امریکہ کی طرح دساویزات کو ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کا کوئی قانون موجود ہے کیا ادھر اسلامباد ہائی کورٹ جیل ٹرائل کی خلاف شیرمن پیٹیا کی درخواست پر آج فیصلہ سنایا جائے گا